عوض باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس میں رابط ہو رہا ہوں آج ہم میتھومیٹک فار انجینئرز کی جو بک ہے اس کے پیج نمبر ون سکس زیرو پر ایک سو ساٹھ پر تیم پائپ کا سائز ملوم کریں سوال حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ہمیں تو اس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ پائپ کا سائز ملوم کریں جبکہ سولہ ہزار پونٹ سٹیم فی گھنٹا اس پائپ میں سے گزر رہی ہے یعنی کہ سٹیم کا جو فلو ہے سولہ ہزار پونٹ سٹیم کا فلو سولہ ہزار پونٹ سی گھنٹا سٹیم کا فلو سولہ ہزار پونٹ سٹیم کا فلو سولہ ہزار پونٹ سٹیم دو سو پنجاز پونٹ فی مربائن چھے اب سولیوٹ اب ہم اس پہ سٹیم کا پریشر دو سو پچاس پونٹ پر سٹیم ٹیبل سے اس کا والیم ملوم کریں گے کہ ایک پونٹ سٹیم کا والیم کسی نہیں ہے تو اس ٹیم ٹیبل جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر اس کا دو سو پچاس بی ایس پر اس کا والیم جو ہوا ایک اشاریہ چھر چھرچسی موقع فٹ ہوگا۔ تو سولہ آزار جو پاؤنڈ سٹین ہے اس کا جو والیم ہے وہ فی گھنٹہ ہوگا سولہ آزار ضد ایک شریعہ چلاسی اور جب ہم اس کو ایک منٹ میں نکال لیں گے تو ساٹھ سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ والیم آجائے گا فی منٹ ٹھیک ہے دوستو اب ہمارا جو ولاسٹی ہے اس ٹیم کی وہ ہے آٹھ ہزار فٹ فی منٹ ٹھیک ہے اب ہم نے نکالنا کیا ہے ہم نے نکالنا ہے ہمارے پائپ کا ڈیامیٹر کتنا ہوا جس میں سے اتنی سٹیم گزر سکے پائپ کا ڈیامیٹر ڈی انچ ڈی انچ ڈی انچ ہے ٹھیک ہے تو ہم جب ہم نکالتے ہیں والیم تو ہمیں جو ایریہ ہے وہ فٹوں میں ہونا چاہیے تو مربہ فٹوں میں ہونا چاہیے ایریہ تو ہم اس کو کیا کریں گے کہ یہ اس کا ڈی بڑا بارہ یہ فٹ مر گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کا رکبہ نکالتے ہیں پائپ کا اس کے لئے ہمیں کر کیا کرنا پڑتا ہے ڈی بڑا بارہ ہے یعنی کہ ڈی سکیل ڈی ڈی ڈایا ڈربے ڈایا ڈربے ڈایا ڈربے پائپ بڑا سات ڈربے ایک بڑا چار یہ اس کا پائپ کا رکبہ آ گیا جو ہم نے فرض کیا نا اس پائپ کا رکبہ آ گیا کہ اتنا یہ رکبہ مربہ فٹ میں ہو جائے گا جب ہم اس کا ایریہ نکالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ رکبہ ضربے بڑاستی کا جو فارمول لائس کے برابر اس کو کہتے ہیں ڈسچارج اب رکبہ ہمارے پاس کیا ہے رکبہ ہمارے پاس ہے ڈی سکیل یعنی کہ ڈی ڈی بڑا بارہ ڈربے بارہ ڈربے بڑا ساتھ سات ڈربے ایک بڑا چار اور بلاستی ہے ہمارے پاس آٹھ ہزار فٹ فی منٹ اور ہمارا جو ڈسچارج ہے وہ فی منٹ میں کتنا آیا تھا ہمارا وہ تھا سولہ ہزار ڈربے ایک شریف چراسی بڑا ساتھ یہ ہمارے سے آیا اس نے مکافٹ ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس سوال میں سے ہم نے اس مساوات کو حل کرنا ہے تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا ڈی سکیل اب یہ جس ساری رقمیں یہ دوسری طرف ہمارے جا کے اٹھ جائیں گے ڈی سکیل آگیا سولہ ہزار ضربے ایک شریف چراسی بڑا ساٹھ ضربے بارہ ضربے بارہ ضربے سات بڑا بائیس ضربے چار بڑا ایک ضربے ایک بڑا آٹھ ہزار یہ ہماری ایک مساوات حل کر کے جو ڈایا ہم نے نکالنا تھا اس کو ہم نے علیہ کر لیا اور یہ بکایا رقمیں ہیں یہ آپس میں ضربے چلے پائے کے ذریعے اس طرح کیا ہوگا کہ اس دو والی جو رقمیں ہیں جو رائٹ سیڈ والی ڈی سکیل نکالنے کے بعد وہ دوسری طرف جا کر الٹ جائیں گے تو اب ہمارا کیا ہوا ڈی سکیل برابر ہمارا جو آیا وہ ہمارا آگیا گیارہ اشاریہ پچیس اچ ان سب کو ملٹیپلائی بائی کرنے کے بعد سبسین کرنے کے بعد وہ جو مارا حل آیا ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو یہ ڈی سکیل آگیا گیارہ اشاریہ پچیس سکیل انچ کے برابر گیارہ اشاریہ پچیس سکیل انچ تو اب دوستو ہم میں اس کو آپ کے سامنے ذرا کلکلیٹر پر کر دیتا ہوں سولہ ہزار ضرب ایک اشاریہ اچھراسی ضرب ایک سچوٹالیس ضرب اٹھائیس اب تقسیم میں کروں گا آٹھ ہزار سے پھر میں نے تقسیم کیا بائی سے پھر میں نے تقسیم کیا سار سے تو یہ میرا آنسر آگیا گیارہ اشاریہ چوبیس تو ڈی کے بعد میں جب اس کو ڈی نکالوں گا ڈی سکیل کار ڈی نکالوں گا تو گیارہ اشاریہ پچیس کا میں نکالوں گا اچھے ضرب اٹھائیس اس کا یہ آنسر آگے گا تین اشاریہ چوبیس انچ تین اشاریہ چھتیس انچ اسے ہم عام لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3.5 انچ کا پائپ ڈائیمیٹر ہوگا یہ ہمارا اس کا آنسر ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عام جنرلی ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈائیمیٹر 3.5 انچ کا ہوگا پیسہ دوستو یہ ہمارا اس کا جواب آگیا اور ہمارا یہ سوال حل ہوگیا تیماتی ٹ recیک ٹھیک